ایک پل کے لیے بھی اپنی آنکھیں راگف سے نہیں ہٹائیں راگف تم نے مجھے وعدہ کیا ہے کہ تم صحیح سلامت واپس آوگے تمہیں آنا ہی ہوگا اور میں تمہارا اندزار کروں گی ریدما نے راگف کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے آپ سے کہا ادھر ریدما ائرپورٹ سے تب تک نہیں گئی جب تک کی راگف پورے طریقے سے اس کی آنکھوں سے دور نہیں ہو گیا راگف کے جاتے ریدما اپنے ہوش میں آئی اور وہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں راگف کوئی ڈھوننے کی کوشش کر رہی تھی اسے نہ چاہتے ہوئے بھی راگف کی بہت فکر ہو رہی تھی اس کے پیچھے یہی وجہ تھی کہ راگف جو اس بار وہاں سے دور جا رہا تھا اس کی وجہ یاتنگوادی حملہ تھا جو کی ابھی ابھی ریدما کی کمپنی سنٹیک کروپ پر ہوا تھا حالانکہ ابھی بھی ریدما کو پوری بات ٹھیک سے نہیں پتا تھی کہ راگف وہاں پر کس کام کے لیے جا رہا ہے لیکن اسے یہ بات پتا تھی کہ راگف پھر سے کسی نہ کسی ایسے ہی خطرے والی جگہ پر جا رہا ہے اور وہاں پر چل رہی پریشانی کو سبھان لے جا رہا ہے ایسے میں ریدما کو اس کی فکر کیوں نہیں ہوتی مجھے پکا یقین ہے گلوٹ آئے گا وہ اپنا وعدہ کبھی نہیں توڑتا ریدما نے پھر سے اپنے آپ سے راگف کے بارے میں بات کرتے ہوئے ریدما منہی من راگف کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی اب وہے صرف راگف کے لیے پرارسہ کر سکتی تھی کہ راگف جس کام کے لیے بھی گیا ہے وہے سفل ہو جائے اور وہے ٹھیک ٹھاک واپس آ جائے جیسے ہی ریدما ایئرپورٹ سے نکلنے کے لیے پیچھے موڑی اس نے دیکھا کہ ایک جانا پہچانا چہرہ اس کی طرف چلا آ رہا ہے اس نے جیسی اس کی طرف دیکھا اسے وہے انسان پہچان میں آ گیا پھر اس نے خوش ہوتے ہوئے اسے آواز لگا کر کہا یہ نینہ تھی جس نے ریدما سے کہا تھا کہ میں اسے ایئرپورٹ پر ہی ملے گی جب ریدما نے نینہ کو آواز دے کر بلایا تو نینہ اس کے پاس آئی اور اس نے اس سے پوچھا راگف کہا ہے کیا تم اس سے ملی جب میں آئی تب ہی تھوڑی دیر میں میں چلا گیا جیسے میں یہاں پہنچی میں نے دیکھا کہ راگف سیکیورٹی چیک سے نکل چکا تھا میں نے ہی سے کھڑے ہو کر اسے تھوڑی دیر باتیں کی اور میں چلا گیا ریدما نے نینہ کو راگف کے بارے میں بتاتے ہوئے گا وہ کہاں جا رہا ہے وہ اتنی جلبازی میں کیوں یہاں سے نکلا نینہ نے اردما سے سوال کیا اسے کچھ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی اور وہ اس بات کو جاننے کے لیے بے سبر بھی دکھائی دے رہی تھی ریدما نے اس کی باتوں کا جواب دے تیک گروپ کی بلڈنگ میں اس پوری بلڈنگ کو اوپر سے نیچے تک چھان لیا گیا تھا اور وہاں پر ساری مشین لگا کر چیک کر لیا گیا تھا لیکن بیسمنٹ فلور کے علاوہ کہیں بھی کوئی ٹائم بم نہیں ملا بیسمنٹ فلور پر جو بھی ٹائم بم لگا ہوا تھا وہ ابھی تک ایکٹیویٹ نہیں ہوا تھا اس لئے ان سب کو وہاں سے ہٹا کر نکال پھینکنا کوئی بڑی بات نہیں تھی لگاتار ایک دو گھنٹے کی محنت کے بعد بم ڈسپوزبل ٹیم نے بڑی سفلتا سے سارے بم کو اس بلڈنگ سے نکال پھینکا تھا اس کے ویریفیکیشن کے بعد آخر میں پولیس والوں نے کنفرن کیا کہ اس آتنگوادی حملے میں سرنٹے گروپ کے تین کام کرنے والے لوگ مارے گئے تھے جس میں سے کی دو سیکیورٹی گارڈ تھے اور ان میں سے ایک پروجیکٹ مینجر تھا جو کی بائیو انرجی ڈپارٹمنٹ سے جڑا ہوا تھا ابھی بھی وہاں بہت سارا کام تھا جس کو کرنا پولیس کی سمداری تھی ان میں سے کچھ باتیں ایسی تھیں کہ وہ لوگ کون تھے کس گروپ سن کا ناتہ تھا وہ لوگ دیرہ دون شہر میں کب اور کیسے آئے تھے اور دیرہ دون میں کس نے ان لوگ کی مدد کی یا پھر ائرپورٹ سیکیورٹی میں سے کون تھا جس نے ان لوگ کو سیکیورٹی چیک سے بینا کسی دقت کے نکلنے دیا ایسے اور بھی بہت سارے سوال تھے جس کا جواب پولیس والوں کو ڈھونڈا یہشہ نے بھی کافی دیر سے راغب کو نہیں دیکھا تھا انفریک جب سے ان آتنگوادیوں کو مار گرایا گیا تھا تب سے یہ راغب وہاں نہیں تھا اسے پتا چل گیا تھا کہ اس بار ڈارٹ نائٹ اورنیزیشن کے لوگ کسی نہ کسی بڑے مقصد سے آئے ہیں اس لیے یہشہ کو لگا کی ضرور سے ملیٹری ڈپارٹمنٹ سے بات کرنی چاہیے اور ان لوگ کو وہاں پر کوئی ایک ہی گھٹنا کے بارے میں انہیں ڈیٹیلز میں بتانا چاہیے کیا ان آتنگوادیوں کے پلان کا صحیح اندازہ لگانے میں کامیاب ہوگا راغ ہاؤ کیا یہشہ اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر شہر میں چھپے اور آتنگوادیوں کو ڈھوننے میں کامیاب ہو پائے گی جاننے کے لئے سنتے رہیے سوپر کمانڈو راغ ہاؤ یہشہ نے جب دیکھا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ یہاں سے جا چکے ہیں ان کے یہاں جانے سے تو مجھے اتنا ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ان کا نام لے یا ان کو پہچانے ہو سکتا ہے کہ اپنی پہچان گمنام رکھنا چاہتے ہیں اس لئے تو یہ معاملہ جیسے ہی ختم ہوا وہاں سے چلے گئے اور انہوں نے کسی کو کچھ بتایا بھی نہیں اس بے وکوف آدمی نے اپنا فون بھی آف کر رکھا ہے میں نے کئی بار اس کو فون کرنے کی کوشش کی لیکن ایک بار بھی اس کا فون نہیں لگا انسپیکٹر روشنی دیکشت نے خوش سے میں کہا اور پھر وہ آگے اس حوالدار بات کرنے لگی چھوڑو جانے دو اس کے بارے میں بعد میں سوچتے ہیں ہمیں پہلے باقی یہ معاملے کو دیکھنا چاہیے بعد میں میں اسٹیفن اینویسٹی جاتی ہوں اور پرسنلی مل کر اس سے بات کرتی ہوں اس بار تو ہمیں مستر راگف کا بہت بہت دھنیواد کرنا چاہیے مجھے پتا ہے وہ تھوڑے عجیب ہیں لیکن وہ کام بہت کمال کرتے ہیں وہ سوالدار نے راگف کی تعریف کرتے ہوئے کہا آنکہ اس کی باتوں کا اس بار انسپیکٹر روشن دیشت نے کچھ بھی جواب نہیں دیا لیکن من ہی من وہی بھی راگف کی شکر گزارتی ورنہ اس بار کے جیسے حالات تھے ان آتنگوادیوں نے تو سوچ لیا تھا کہ وہے لوگ وہاں پر بہت نقصان کرنے والے ہیں لیکن یہ سب راگف کی وجہ سے ہوا کہ وہ آتنگوادی زیادہ لوگ کو نقصان نہیں پہنچا پائے اور تو اور جس پروجیکٹ کے لیے وہے لوگ یہاں پر آئے تھے وہ ابھی ان کے ہاتھ نہیں لگ پایا تھا حالانکہ انسپیکٹر روشن دیشت بھی ملنا چاہتی تھی لیکن اسے تو اس بات کی بلکل بھی خبر نہیں تھی یہ راگف تو وہاں تھا ہی نہیں وہے اس شہر سے تو گیا انڈیا سے بھی باہر جانے والا تھا اور ویس وقت پلین میں بیٹھا تھا یہی وجہ تھی کہ اس کا فون نہیں لگ پا رہا تھا ادھر مراکیچ ائرپورٹ پر لگ بھنگ 20 گھنٹے کے سفر کے بعد ڈلیلی سے ایک فلائٹ سیدھا مراکیچ میں پہنچی مراکیچ مرکو شہر کے چار بڑے شہروں میں سے ایک تھا یہ شہر مرکو کے ساؤت ویس کی طرف تھا اور یہ جگہ ایٹلس ماؤنٹن کے نشلے بھاگ پر اس سے تھی جو نورت ایفریقہ کی سب سے بڑی ماؤنٹن رینج تھا اور ساؤت ایفریقہ سے یہ جگہ سہارا رگستان کے پاس تھی مراکیچ ایک ٹیوریس سٹی بھی تھا اور ہر سال دنیا بھر سے انگینا ٹیوریس ماں گھومنے آتے تھے ادھارن کے لیے بھارت کی راجتانی دلی سے اس سیدھی اڑان پر وہاں سے کئی ٹیوریس گروپ آئے تھے وہ لوگ صرف اس خوبصورت جگہ میں انجوائے کرنے آئے تھے جس فلائٹ سے وہ ٹیوریس سے آئے تھے راگو نے بھی وہی فلائٹ لی تھی فلائٹ کے پوری طرح رکھنے کے بعد کیابن کا دروازہ کھلا اور راگو نے ٹیوریس کو فلائٹ سے اتار دیا اس نے بہت ہی سمپل کبڑے پہنے ہوئے تھے اور اس کے چہرے کا ایکسپریشن بھی بہت شان تھا راگو نے بڑی آسانی سے سیکیوریٹی چیک کو پاس کر لیا اور پھر اس نے ائرپورٹ سے باہر نکلتے ہی ٹیکسی اور اس شہر کے ایک ہوتل کی طرف جان لگا جب راگو وہاں اس ہوتل کے باہر پہنچا تو اس کی پہلے سے ہی بکنگ ہو رکھی تھی اس لئے اس نے جاتے ہی ترنٹ ہوتل میں چیک ان کر لیا راگو نے روم کا کارڈ لیا وہاں سے لفٹ میں گیا اور اس روم میں آ گیا جسے اس نے بک کیا تھا روم میں پرویش کرنے کے بعد انہوں نے دروازہ بند کر دیا روم کی جانچ کی اور پشتی کی کہ وہاں کوئی کیامرا تو نہیں تھا اس نے اپنے بیکسک لابٹاپ نکالا اسے انٹرنیٹ سے کنیک کرنے کے طورن بعد اس نے تیونیشا سے کنٹیک کیا تیونیشا کو پتا تھا کہ راگو کو کچھ بات کرنی ہوگی لیکن میں ہر سمیں انتظار کر رہی تھی کہ راگو کب اس سے کنٹیک کرے گا راگو نے آتی تیونیشا کو ویڈیو کال بھیجا جیسی اسے راگو کے ریکویسٹ آئی اس نے ترن ویڈیو کال پر کنیک کر لیا اور اب وہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے ڈریکن کیا تم ابھی مراکیش پہنچے ہو ہاں میں بھی آیا اور پھر میں نے ترن تم سے کنٹیک کیا یہاں پر مجھے ویپنز کون ایویلیبل کبرا سکتا ہے راگو نے سیدھا تیونیشا سے سوال کرتے ہوئے کہا میں نے پہلے ہی جانچ کر لی ہے اور مراکیش شہر میں کوئنٹ نام کا ایک ویسٹر نام سیلر ہے جو ہتیار اپلمت کرا سکتا ہے اس وقتی کا ایک لمبا کریئر بھی ہے جو ڈریکس اور باقی چیزوں کی سمگلنگ کرتا تھا اور مراکیش شہر میں نیشنلی دواؤں کے ٹرانسپورٹشن روٹ کو بھی کنٹرول کرتا ہے ساتھ ہی وہ ہتیاروں کی سیلنگ بھی کراتا ہے اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ شخص بہت خطرناک آتنگوادی ہے دو نیشنے راکیش کو بتایا یہ ضروری نہیں کہ وہ کون ہے ضروری بات یہ ہے کہ وہ مجھے پریاب ہتیار اور گولا بارود اپلمت کرا سکتا ہے مجھے بتاؤ میں اس کونٹ سے کیسے کونٹیک کر سکتا ہوں کونٹ سے سیدھے کونٹیک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے لیکن مجھے پتا چلا کہ مراکیش کے ساؤت میں توریا نام کی ایک بیلڈنگ ہے اس بیلڈنگ میں ایک انڈرگاؤنڈ کیسینو ہے یہ انڈرگاؤنڈ کیسینو اصل میں کوئنٹ کے لوگوں ذورہ کنٹرول کیا جاتا ہے اس کیسینو میں آؤ وہاں پر اکثر کوئنٹ موجود ہوتا ہے لیکن وہاں جانا اتنا آسان نہیں ہے تمہیں پہلے اس کا دل چیتنا ہوگا شواس راکف نے آئی بروز چڑھاتے ہوئے کہا ویڈیو میں تونیشہ راکف کے ایکسپریشنز دیکھ کر مسکر آنے لگی اس نے اپنے ماتھے پر ہلکے بھورے بالوں کو ہٹایا اور مسکر آتے ہوئے کہا سیدھے شبدوں میں کہیں تو یہاں پیسہ ہی سب کچھ ہے جب تک آپ کے پاس جوہاں کھیلنے کے لئے پریاب پیسہ ہے تب تک تمہیں صبح گروپ سے ان کا پیسہ ملے گا اور وشواس بھی تونیشہ نے راکف سے کہا یہ کام اتنا بھی مشکل نہیں جتنا کی لگ رہا ہے پھر مجھے اس بیلڈنگ کا صحیح ایڈرس بتاؤ اور میں ابھی وہاں جاؤں گا راکف نے کہا تونیشہ نے اسے ایک سازوری نگاہوں سے دیکھا اور کہا اب تمہاری یہاں کوئی بڑی پہچان نہیں ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم اس ہرنڈگراؤنڈ کسینوں میں آسانی سے چاہ سکتے ہو جب تک تم ایسے سب ہلکے میں لیتے ہو تب تک یہ کام تھوڑا مشکل ہے میں نے تمہاری لئے پہچان بنائی ہے جو انڈیا سے ہولیڈے منانے یہایا ہے کرنے کے لئے آیا اور کسینوں میں اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے کیونکہ دنیا میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس کسینوں میں میمبر کی روپ میں ریجیسٹرشن کرایا ہے اور جب وہ یہاں آتے ہیں تو کسینوں میں کھیلنے جاتے ہیں اور کچھ لوگ تو یہاں آتے بھی صرف جوہاں کھیلنے ان کا دوسرا کوئی مقصد نہیں ہوتا راکھا مسکرائے بینا نہیں رہ سکا اور کہا دونیشہ تمہارا بہت بہت دھنے وال تم نہیں ہوتی تو پتا نہیں میں اس اب اکیلنے کیسے منیج کرتا بلکل لیکن دھیان رہے بے کچھ پہلوں میں زیادہ سال دھان رہیں گے اور میں نے چیزوں کی اکلس بنائی ہے کہ تمہیں یہ کن باتوں کا دھیان رکھنا ہوگا کیا تم اسے آزمانا چاہتے ہو تونیشہ خوش ہو کر مسکرائی اور اس کی نیل منی جیسی خوبصورت آنکھیں اس پر ٹک گئیں تونیشہ کئی بار مزاک میں ایسے جان بوجھ کر راگف کو اکساتی تھی راگف کو بھی تونیشہ کے اس طرقے کی مزاک کی عادت ہو گئی تھی ویتیونیشہ کی کوئی بار ٹال نہیں سکا لیکن ایک ویرڈ اسماعیل کے ساتھ کہا مجھے پتا ہے کہ تم مجھے کچھ کہنا چاہتی ہو لیکن ابھی میرے پاس مزاک کرنے کے لئے وقت نہیں ہے ایک بار یہ مشن ختم ہو جائے پھر میں تم سے ملتا ہوں پھر ہم لوگ پورا دن انجوائے کریں گے لیکن فلحال مجھے یہ بتاؤ کہ اس کسینوں کا کیا کرنا ہے میں وہاں کسینوں کو ایک سندیج بھیجوں گے اور وہ تمہیں لینے کے لئے کسی کو بھیج دیں گے تونیشہ نے کہا ٹھیک ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ کسینوں معمولی نہیں ہے کم سے کم اس کی سرویس بہت ٹاپ نوچ ہے راگف نے مسکراتے ہوئے کہا تونیشہ نے اس کی جواب میں کہا بے شک ہنے تھا یہ کسینوں دنیا بھر کے کچھواریوں کو آکرشت نہیں کرتا ایسا کہا جاتا ہے کہ اس کسینوں میں یا پاکسیوں کے علاوہ بہت ساری سبدا ہیں مجھے نہیں پتا کہ وہاں اور کیا کیا سپیشل ہے اس کسینوں کے بارے میں اور جاننے کے لئے میں تمہارے فیڈپیک کا انتظار کروں گی وہاں سے آؤ پھر مجھے وہاں کے بارے میں اچھے سے ڈیٹیل میں سب بتانا ٹھیک ہے راگف مسکر آیا اور اس نے کہا تمہارے میسے بھیجنے کے کتنی دیر بعد وہ لوگ مجھے لینے آئیں گے میں نے تمہارے ہوتیل کے ڈیٹیلز پہلے ہی بھیج دی ہیں اور آدھے گھنٹے کے اندر کوئی تم کو لینے آ جائے گا دونی شاہ نے کہا اور پھر کہا پیسی میں نے آپ کے لئے جو نام ریجسر کیا ہے وہ ریانچ ہے ہاں ٹھیک ہے میں نام یاد رکھوں گا وہ آدھے گھنٹے مارے ہیں اچھا ہے تب تک میرے پاس نہ آنے اور فریش ہونے کا سمیہ ہوگا راگف نے کہا تنٹے گروپ کے آدھنگوادی حملے کا پرابلم سولو ہو جانے کے بعد میں ایک پل کی بھی دیری کیے بینا سیدھا وہاں پہنچ گیا تھا اس کے شریع پر ابھی بھی آدھنگوادیوں کے مردھے کے بعد خون کی ہلکی گند ابھی بھی تھی اور میں واسطہ میں اچھے سے نہا نہا چاہتا تھا نہا نا یہ شبت سن کر تنیشہ کی خوبصورت نیل منی آنکھیں چمہ کوٹھی اور اس نے فلرٹ کرتے ہوئے کہا راگن جلدی سے کمپیوٹر کو باتھروم میں رکھ دو میں لائف ٹیلکاس دیکھنا چاہتی ہوں راگن نے سیدھے کمپیوٹر بند کر دیا اور ساتھ ہی اس کا چہرے کا رنگ اڑ گیا اسے ایسے سیدھے لڑکیوں سے فلرٹ کرنے کی عادت نہیں تھی اور نہ ہی کوئی بھی لڑکیوں سے سیدھا سیدھا اس طریقے سے بول دی تھی راگن باتھروم میں چلا گیا اس کے پاس ٹائم کم تھا اس لئے اس نے جلدی جلدی نہ نہ ختم کر لی میرر میں اپنے بالوں کو دیکھتے ہوئے جو اسے ہوتل دوارہ ریزر دیا گیا تھا اس نے اسے اٹھایا اپنی داڑی صاف کی اور پھر باہر چلا گیا راگن نے اپنے بیک پیک سے ایک سوٹ نکالا اسے پہنا اور میرر کے سامنے کھڑا ہو گیا وہ ہینڈسوم مینلی اور سرونگ دیکھتا تھا اس کا یہ ڈیشنگ لک نشید روپ سے لڑکیوں کو پسند آتا تھا آخر کون تا وہ شخص جو راگن کے ہوتل کے روم کے باہر کھڑا تھا یا راگن اس نئی جگہ پر آ کر اپنے دوستوں کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو پائے گا جان نکلے سنتے رہیے سوپر کمانڈو راگن